دیکھئے آج جو سرسا میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سرسا کے پرشاشن کی اور سے کسانوں پہ راج درو کے معاملے درج کیے گئے ہیں اندولن کاریوں کے اوپر اگر سرکار ایسا کرتی ہے تو یہ ہمارے سویدان کے انصار اور ہمارے دیش کی بیوستہ کے انصار بہت گلت ہو رہا ہے کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اپنا ویروض کر سکتے ہیں وہ اس پہ مطلب روک لگانے کا یہ ایک انگریجوں کے سمیں کا قانون وہ آج لوگوں کے اوپر لگو کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سویدان کا اولنگن کیا جا رہا ہے جس سویدان کے ذریعے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ملا ہے اسی رائٹ کو آج مطلب یہاں سے ختم کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو ہمارا آج یہاں آنے کا مین بجے یہی ہے کہ یہاں کے پریشاشن کو یہ بتانا کہ یہ آپ جو غلط کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے مانیوگ سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس نے بھی پچھلے دنوں اس بات کی نندہ کی ہے کہ بھارے سرکار اس پہ کب اس کو واپس لے گی اس کے بارے میں اپنا ویچار دس سے بتائے تو میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ جو گولامی کے سمیں کے قانون تھے وہ آج لوگوں کے اوپر جیسے تھے ویسے ہی لوگوں کے اوپر لگو کیے جا رہے ہیں جو بالکل غلط ہے اس کے سمبند میں ہمارا یہاں پہ آج جو ویروض پردرشن ہوگا اس کے لیے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں لیکن سرکار سے یہ مان کرتے ہیں کہ یہ ترنت وہ جو انہوں نے دھرائیں لگائی ہیں راج درو کی دھرائیں لگائی ہیں کسانوں کے اوپر وہ ترنت واپس لے اور کسانوں کو رہا کریں یہ ہمارے آج کے اندولن کا مین ڈیمانڈ ہے اور اسی پہ ہم مطلب بھی آگے کیا رانیتی کے لیے تحت اندولن کو آگے لے کر جائیں گے ہم سارے سنجھک سان مورچہ دے آگو سہبان جڑے سرسادی وچ پہنچے دنہ دنواد کر دے ہیں کیونکہ یہ پورے دیشتہ مورچہ ہے پورے دیشتہ دے کسان مجدور تے ان پیدا کرن والے تے ان کھان والے تے سنگرشتہ دے ایک کام ہے ساڑے جو ڈلے وال جی نے کیا ہے ساڑے ساتھیاں دے اوپر جو رائی درو دے مقدمے کر کے جیل چکیتاونا دے رہائی دے باستی آجے سارے ساتھی کٹھے ہوئے نے تے جیڑا بھی سارے اگے دا پروگرام جو بھی ہوگا سارے ملکی ایسی سارے سرسادیاں کسان جتے بندیاں تھے پورا سنگھ کسان مورچہ آگے ہو لکھاں گے جیسے پہلے بتایا جا چکا کہ ہریانہ کی سرکار جان بجھ کر کسانوں سے کنمٹریشن لے رہی ہے یہ بہت بری بات ہے ہمارا دولن کارنے کا لوگتہ انترکت کار ہے ہم پٹیسٹ کر رہے ہیں پیس پور پٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں پندرہ مینا ہو گیا سبا سال ہو گیا پنجاب سے چروع کیے اب یہ سارے بھارت بار کاندولن ہے کلے بھارت کا نہیں پر سو نیو جیلینڈ سرکار ہے بینا مطلب وہ قانون لگو کاریہ کسانوں پر جو دیش بھگت ہے خدوں پر رکھی کرتا ہے کھیت میں اناج پیدا کرتا ہے اور ان کو دیش درو ہی بتا رہے ہیں تو سپریم کورٹ نہیں بولا کہ یہ دیش درو اپنے لوگوں پر کیوں کیا جا رہا ہے دیش درو کا گانہ ہی پر لگا تھا کئی اور لوگوں پر لگا تھے انگریجوں کا قانون یہ کالے انگریج کیوں کر رہے ہیں دیش درو ہی تو وہ ہے سرکار باج باجی جو ہمارے نیچرل سورس بیچ رہی ہیں ہمارے ملک کے بڑے بڑے ادارے بیچے جا رہے ہیں ہمارے ملک کی ریر بھی بیچی جا رہی ہے تو جو سارا ادارہ بیچ رہے ہیں دیش باگت گدار وہ ہیں کہ ہم ہیں ہم نے تو لوگوں کا پیٹ پالا ہے ہم نے دیش کا انہاج بندار پڑے ہیں اور آگے کے لیے بھی جے گرنٹی کرتے ہیں کہ دیش کے لیے انہاج پیدا کرنے کی جمعباری ہماری ہے اور دیش کی رکھی کرنا بھی کسان ملک کے بیچے کرتے ہیں جے ان گجراتی کو ہی نہیں کرتا اس لیے ہم آج مانگ کرتے ہیں کہ جو دیش درو کے کیس میں لوگوں کا نام رکھا ہے جس میں جے بارو کھیڑا جی بھی ہیں جے بہت بری بات ہے اور باقی بے نام بھی نہ کر رکھے کسی ایک پار بھی وہ کیس ڈال سکتے ہیں جے اندورن کلے ہے سہرسا جا ہریانہ کا نہیں ہے جے اندورن سارے بہت کے سنجوت مورچا کا ہے اور سنجوت مورچا اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لڑے گا اور سبھی لوگوں کا رہا کرانے کی کوشش کرے گا آج کا جو پردرسن ہے اندولن ہے ہمارے پانچ ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیڑ میں ڈال دیا ہے ان کو رہا کروانے کے لئے آج دیش بھر سے کسان نیتا یہاں پہ پہنچے ہیں شکت مورچے کے بڑے لیڈر یہاں پہ آئے ہیں اور سرچہ کے بڑی سنکھیا سے لوگ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں تو یہ دیش دروئی کے مقد میں درج کر کے اور جان لیوا حملہ کرنے کا 307 دھارائیں لگا کے اس طریقے سے بے گناہ کسانوں کو اندولن کرنے والے لوگوں کو جیڑوں میں ڈال کے یہ سرکار اندولن کو دبانا چاہتی ہے اس اندولن کو کچھلنا چاہتی ہے لیکن آج دیش کی جنتہ جاگ گئی ہے اس اندولن کو کسی بھی صورت کے اندر دبنے نہیں دیا جائے گا کچھلے نہیں دیا جائے گا جب تک تین کالے قانون رد نہیں ہو جاتے ہمارا اندولن ایسے رہے گا اور بے گناہ کسانوں کو ہم جیڑوں کے اندر نہیں رہنے دیں گے یا تو پھر دیش کے سارے کسان جیڑ کے اندر جائیں گے یا پھر ہمارے ساتھی بھی جیڑ سے باہر آئیں گے اسی کو لے کے آج کا یہ اندولن ہمارا ہے آج اسی ایس ٹیم تے سرسا شہید پک سنگھ سٹیڈیم پہنچے ہیں جتھے کہ ہزارہ دی گنتی بیچ ساڑھے جڑے کسان نے اوہے تھے پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہریانہ سرکار میں ساڑھے کسانہ دے ہوتے جو کہ نجائج پرچے پا کے جس طرح کے دیشتر ہوئیدیاں ترہ حمل آ کے مقادمیں درج کار کے انہوں نے جیو چھے بند کیتا ہے یہ دے پچھے ایک کو ایک سوچ ہے کہ جو مانسون صدن چال رہا ہے پارلیمنٹ دا صدن چال رہا ہے اس پارلیمنٹ صدن دے اسی اپنی آواز بلند کرن واسطے جو بھائی تریقتوں کسانہ دے دو دو سو دے جتھے جانے ہیں انہ جتھے ہیں دے جانتے اینہ نے تیان لوکان دا پاسے دوسرے پاسے ہٹا آنواز تے اس طرح دے ساڑھے تے اے پرچے کیتے جان رہے نہیں سو اسی اینہ پرچے ہیں تو بلکول کبرہ انہ لے نہیں اور ساڑھا دولان شانت میں ہوتا کے چلیا شانت میں چالدہ رہے گا تے اے سرکار ساڑھے تے جنی مرجی دمنکاری نیتیاں اپنا لے لیکن اسی پچھے ہٹنوالے بلکول نہیں اور سرکار ساڑھے تے ایک موسیقی 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 میرے بہتی ستکار درمان سجاہار میرے نوزبان میرے پیتا زمان میرے پیتا زمان سجاہار موسیقی 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 موسیقی